بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور نٹل فنگر کو نائنٹی ڈگری لینا ہے اب سپورس کریں کہ آپ کوئی بھی ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ سائن تھرٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں سائن تھرٹی یہاں پہ کتنا ویلیو لکھی بھی ہے ون بائی ٹو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرول سے کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں تو فور فنگر پہ تھرٹی ڈگری آپ نے لکھا ہے تو اس فنگر کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے اس فنگر کو آپ نے کیا کرنا ہے فولڈ یعنی رائٹ ہینڈ کی فور فنگر کو آپ نے ایسے فولڈ کر لینا آپ اس طرف ایک فنگر ہے اس طرف تین فنگر یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ادھر سائن کی ویلیو آئے گی اور اس طرف کاؤس کی ویلیو آئے گی سائن کی ویلیو کس کے برابر آئے گی سائن کی ویلیو برابر آئے گی ون ڈیوائیڈ بائی فور سکیئر روٹ یس یعنی سائن تھرٹی جو ہے یہ اس طرف ہم سائن لیں گے تو سائن تھرٹی ڈگری برابر ہوگا کتنی فنگر ہیں اس طرف ون ڈیوائیڈ بائی فور سکیئر روٹ یعنی ون بائی ٹو سکیئر روٹ تو آپ دیکھیں سوری ون بائی ٹو فور کا سکیئر روٹ ٹو ہوتا ہے ون بائی ٹو آ جائے گی یعنی پوائنٹ فائیو اور اگر ہم کاؤس تھرٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف کتنی فنگر ہیں اس طرف ہیں 3 فنگرز یعنی 30 ڈگری والی فنگر آپ نے فولٹ کی اس طرف 1 تھا 1 کو 4 سے ڈیوائیڈ کیا سکیئر روٹ لیا تو وہ سائن 30 کی ویلیو آ گئی اور اس طرف کتنی فنگرز ہیں 3 تو آپ نے جب کاؤس تھرٹی معلوم کرنا ہے تو آپ نے 3 کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 3 کو 4 سے ڈیوائیڈ کر کے سکیئر روٹ لے لینا ہے تو یہ آئے گا 3 سکیئر روٹ بائی 2 تو کاؤس تھرٹی کی ویلیو کتنی آئے گی 3 سکیئر روٹ بائی 2 یعنی 0.866 اسی طرح ہم اور بھی ویلیوز لے سکتے ہیں جیسے سپوس کریں کہ آپ نے معلوم کرنا ہے یہ آپ کو اس چکھانے میں دیر لگ رہی ہے جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو یہ چند سیکنڈ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اب سپوس کریں کہ آپ نے 45 سائن 45 یا کاؤس 45 لینا ہے تو 45 والی جو فنگر ہے یعنی middle فنگر اس کو آپ ایسے فولڈ کر لیں گے تو اس طرف کتنی فنگر ہیں 2 اس طرف بھی 2 تو 2 کو 4 سا ریوائیڈ کر کے سکیئر روٹ لینے تو سائن کی ویلیو آ جائے گی ادھر 2 کو 4 سا ریوائیڈ کر کے سکیئر روٹ لینے تو کاؤس کی ویلیو آ جائے گی کر کے دیکھتے ہیں یہ فنگر آپ نے فولڈ کی تو اس طرف آپ کے پاس دو فنگر ہیں تو سائن 45 برابر ہوگا 2 2 فنگرز ڈیوائیڈ بائی 4 کا سکیئر روٹ یعنی یہ آئے گا 1 آئے گا 2 سکیئر روٹ بائی 2 2 سکیئر روٹ بائی 2 سائن 45 یا اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں 1 آئے 2 یعنی 1 آئے 2 سکیئر روٹ یعنی 1 کا سکیئر روٹ 1 آ گیا اور 2 کا سکیئر روٹ بائیسے آ گیا یہ 0.707 کے برابر ہوتا ہے اس طرح آپ اس طرف دیکھیں ادھر بھی 2 فنگرز ہیں تو ادھر جو ویلیوز آئیں گی وہ کاؤس کی آئے گی تو کاؤس 45 برابر آ گیا 2 بائی 4 سکیئر روٹ یعنی 1 بائی 2 1 آور 2 سکیئر روٹ برابر ویلیوز آ گیا کاؤس 45 پہ دونوں ویلیوز برابر ہوتی ہیں اسی طرح آپ نے اگر 60 کا معلوم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے 60 یعنی یہ جو رنگ فنگر ہے اس کو فولڈ کر لیں اب اس طرف کتنی فنگرز ہیں 3 تو 3 کو 4 سا ڈیوائڈ کر کے سکیئر روٹ لے لیں تو یہ آئے گا 3 سکیئر روٹ بائی 2 یہ آئے گا یہ سائن اسی طرح ادھر کتنی فنگرز ہیں ادھر ہے 1 فنگر تو 1 کو 4 سا ڈیوائڈ کر کے سکیئر روٹ لیں تو کاؤس کی ویلیو آ جائے گی تو 1 بائی 4 سکیئر روٹ برابر آئے گا 1 بائی 2 اسی طرح اب آپ نے اگر نائنٹی کی ویلیو لینی ہے تو نائنٹی جو ہے وہ لٹل فنگر پہ لکھا ہے تو نائنٹی کو فولڈ کریں اس طرف کتنی فنگرز ہیں فور تو فور کو فور سے ریوائیڈ کر کے سکیر روٹ لیں تو آئے گا ون یعنی فور بائی فور ون آ جائے گا ون کا سکیر روٹ ون ہی ہوتا ہے تو سائن نائنٹی کتنا ہوتا ہے سائن نائنٹی ہوتا ہے ون اسی طرح اس طرف کتنی فنگرز ہیں ادھر کوئی بھی فنگر نہیں ہے تو کاؤس نائنٹی جو ہے وہ زیرو ہوگا کیونکہ ادھر کوئی فنگر ہی نہیں ہے اسی طرح زیرو کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم زیرو جو ہے وہ تھم پہ لکھا ہوئے تو اس کو اگر ہم فولڈ کریں تو اس کے اس طرف کوئی فنگر نہیں ہے یعنی سائن زیرو جو ہے وہ زیرو ہوگا جبکہ اس طرف کتنی فنگرز ہیں فور فور کو فور سے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آئے گا ون تو cos 0 جو ہے یہ 1 آ جائے گا I think کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ کو چیک کرتے ہیں یہ آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ اپنے mind میں کر سکتے ہیں یعنی آپ نے sign 30 معلوم کرنا ہے تو 30 اس finger کو ہم نے 30 کا آئے اس کو fold کر دیا بس آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 0 degree ہے یہ 30 degree ہے یہ 45 degree ہے یہ 60 degree ہے اور یہ 90 degree ہے تو جس angle کو measure کرنا ہے اس finger کو fold کر لینا یعنی sign 30 کس کے برابر آئے گا یہ برابر آئے گا 1 by 4 square root 1 by 4 کا مطلب ہوگا 1 by 2 تو sign 30 جو ہے یہ 1 by 2 ہو جائے اسی طرح اس طرف cause ہوگا تو 3 by 4 square root یعنی 3 square root by 2 60 معلوم کرنا ہے اس کو fold کر دیں 45 معلوم کرنا ہے تو اس کو fold کر دیں تو دونوں طرف دو دو fingers ہیں تو دونوں کی value سیم ہوتی ہے 2 by 4 square root 2 by 4 یعنی 1 by 2 square root ادھر بھی 1 by 2 square root تو I think کہ یہ آپ کو سمجھ آگے تو یہ trick آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے مجھے بتانے تاکہ اس طرح کی مزید tricks جو ہے وہ میں آپ کے لئے لے کر آؤں آگے چلتے ہیں tangent معلوم کرنا تو بہت آسان ہے tangent جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے sin theta over cos theta تو جو بھی value آپ نے معلوم کرنی ہے آپ ان کی ratio لے لیں یعنی جو tangent 0 ہے وہ برابر آئے گا 0 over 1 0 tangent 30 جو ہے وہ ان دونوں کی ratio دیکھ لیں sin اور cos کی 1 by 2 over 3 square root by 2 تو یہ 1 by 3 square root آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ دونوں سیم ہیں تو answer 1 آ جائے گا ادھر دیکھیں تو یہ آئے گا 3 square root by 2 divided by 1 by 2 تو یہ 3 square root آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ آئے گا 1 over 0 تو 1 over 0 آپ کو بتا ہے کسی بھی base میں اگر 0 ہو numerator میں numerator میں تو وہ not defined ہوتا ہے تو یہ not defined آ جائے گا مزید میں آپ کو سوہ سا بتا جاتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں یہ 0 degree ہے یہ 90 degree ہے جب آپ اس طرف move کریں گے تو sine کی value بڑھتی ہے اور جب آپ ادھر move کرتے ہیں تو cause کی value بڑھتی ہے یعنی sine 0 کی value minimum ہوتی ہے اور sine 90 کی value maximum ہوتی ہے یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 پھر 0 سے بعد 0.5 0.705 0.707 0.866 اور 1 یعنی gradually بڑھ رہی ہے جب آپ angle کو بڑھا رہے ہیں تو sine کی value بڑھ رہی ہے یہاں پہ maximum ہوتی ہے value اسی طرح cause کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ cause کی value جو ہے یہ minimum ہے آپ یہ 90 پہ دیکھیں minimum ہے پھر جیسے جیسے آپ اس طرف آئیں گے 0 degree پہ آئیں گے تو cause کی value بڑھنا شروع ہو جائے گی اور cause 0 1 ہو جائے گا اور درمیان میں کون سا angle آتا ہے درمیان میں angle ہوگا 45 45 پہ یہ دونوں equal ہوتے ہیں sine theta اور cause theta تو اس طرح آپ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی angle ہے 30 اور 45 تو بھی آپ اس کو guess کر سکتے ہیں کہ اس کی value کتنی ہوگی یعنی وہ 0.5 اور 0.707 کے درمیان ہوگی ہے اسی طرح cause کی value کو بھی آپ estimate کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ آپ بتائیے گا تھا کہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بھی بنا سکھوں مزید